بسم اللہ و السلام علیہ وسلم اللہ و خاتم نبیین و حلال عالمین Where is the Islamic word in the community of nations? اقوام عالم میں اسلام کی کیا حیثیت ہے مقام ہے یہ کہاں ہے اس کی کیا position دنیا اسلام ایک ہے ایک باقی دنیا ہے جب ان کو آپ سٹیڈی کریں گے دنیا اسلام تو آپ دیکھیں گے they have sufficient potential but they are not making use of that potential اور انٹرنیشن انوارمنٹ میں پولیٹیکلی، سٹیٹیجیکلی، ایکنومکلی کوئی بھی ملکس کا ایسے نہیں ہے جو کہ کمپلیٹلی خود کو کہہ لیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور سیلپ سسٹیننگ گراؤنڈ پر موجود ہے کنی دیار ڈیپینڈنٹ آن دا ویسٹ پرٹیکللی دا کنٹیز ویچار ایکنومکلی، فنانچلی، سانٹیفکلی مور اٹھوانسٹ دیار ڈیپینڈنٹ آن دا جیسے سعودی ریبیا اسلامیک ورڈ کا وہ ملک ہے جو کہ فوسل فیولز کے ریزرلز کے حساب سے اور اویلیبیلٹی کے حساب سے وہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس کے پاس جتنے فوسل فیولز موجود ہیں پٹیکللی پٹرولیو لیکن اسلیب کے لیے وہ یونٹی سٹیٹس پر ڈیپینڈنٹ ہے اتنا ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کو یونٹی سٹیٹس تھریٹ کر دیتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو آپ ایک ہفتہ بھی زندہ نہ رہ سکیں سائنس ٹکنالوجی میں وہ ان ممالک میں شمار ہے جو کہ دنیا کے پسماندہ ترین ممالک ہیں اب بتائیں یہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اسلامیک ورڈ جو ہے شاید اسلام نے ان کو یہ پہلا درس یہ دیا ہے کہ آپ سائنس ٹکنالوجی کو ہاتھ نہ لگائیں گے یہ کوئی غیر اسلامی چیز ہے ستوندہ اسلامی ملک ہیں مجھے بتائیں ٹکنالوجی میں ویسٹ کے اٹ پار کوئی بھی ہے یا جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں کوالیٹی آف ایڈوکیشن کے حوالے سے دنیا کی ٹاپ ہنڈر یونیویسٹیز میں کوئی ایسی یونیویسٹی جو کہ انٹرنیشنل رینکنگ کے مقابلہ کر سکے جیسے میں کہتا ہوں کہ جو اسلامیک ورڈ ہے ڈیار ٹونٹی فائی پرسنٹ آف ٹوٹل گروپ اب دیکھیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ کسی چیز کا انٹرڈکشن کیسے بناتے ہیں یہ اس کی اپورڈنس بتا رہی ہوتی ہے انٹرڈکشن میں اب دیکھیں میں نے کس کس اینگل سے ٹچ کر رہا ہوں میں ایکانومی کی بات کر رہا ہوں سائنس کی بات کر رہا ہوں ایڈیوکیشن کی بات کر رہا ہوں اسلامیک ورڈ کی بات کر رہا ہوں ویزا وی دی جویل ورڈ کیونکہ جو بینچ مارکنگ ہے بینچ مارکنگ تو ویسٹ کی ہے کہ وہ دنیا میں رول کر رہی ہے میں بات کر رہا تھا کہ پچیس فیصد تو ان کی عبادی ورڈ کی از ای میٹر پرنسپل توپ ہنڈرڈ یونیویسٹیز میں ٹونٹی فائیو شوڑ بھی فرم دی اسلامیک ورڈ ہونی تا یہ کی نہیں اس کو کہتے ہیں ریشنلائزیشن تو پچیس میں تھے ایک بھی یونیویسٹی نہ ہو انٹرنیشنل آور پھر آپ کہیں گے جی ویسٹ بائیس ہے اگر بائیس ہے تو مجھے بتائیں آپ اسلامیک ورڈ جو ہے سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے جی اس نے فلاں فلا چیز ڈسکور رجات کی ایک تو ان کے موہ پر بڑا تمانچہ ہے کہ ابھی کروڑنے نے مسرہ ڈالا کسی بھی اسلامی ملک یا ایون او ایسی نے کوئی او ایسی ویکسین ہی نکالی دے ایسے لگتا ہے جیسے اسلامی رسرچمن ہے ہمارا جو مدرسہ سسٹم ہے آپ دیکھیں وہاں تو سائنس ایسی ہے جیسے شجرے ممنوع ہیں انڈیا سے چل رہی ہے مغل دوڑ سے چل رہی ہے اس کا نتیجہ بھگت مغلوں نے بھگت لیا تھا ایسی انڈیا کمپنی کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو کیا مغل شکست کھا گئے بادر شاہ زفر کے شیر کام ہے ٹھیک ہمیں محبت ہے دکھ تو ہوا ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے وہاں تو چلی ٹیکنالوجی وادی دنیا پر حکم رہا ہو گئے کیا منع ہے اسلام میں یہ بتائیں گے آپ کو پتا ہے کہ یہ میرین ویپنری جو ہے یہ بہت ایمپورٹن ویپنری ہے جب آٹمین امپائر پھین رہی تھی یورم میں ایڈوانس کر رہی تھی اس وقت انگلیش رائٹرز لکھتے ہیں میڈیٹینین سی واد کنسیدرڈ ایز ٹرکیش لیک at that time نو ویسل فرام دا ویسٹرن پاور دے کود ناٹ سیل ان دس میڈیٹینین سی وداوٹ دا پرمیشن آف ترکس لیکن جب انہوں نے ٹیکنالوجی سے مو موڑا یہاں کئی شاہف الاسلام پیدا ہو گیا جنہوں نے پریس کے غلاف فتوے دے دی اور ان کا پھر بیک وڈ جرنی سٹارٹ ہو گیا بیک وڈ جرنی میں ہمیلییشن ہوتی ہے اور یہ موجودہ ٹرکی بھی کمال اتا ترک وہ واریئر تھا تو اس نے جنگ کے ذریعے ہی اتنا سمالا ہے پھر جنگ کام آئی ہے اور اس کی جو بھی قبلیٹیز تھی منیجیریل سکل تھی یا جو بھی اپنے ریس کے پاس رہ گئی تھی اس کا ایک جوڈیسیس یوز کیا قرآن کہتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور آپس میں تفرکان نہ کھو انہوں نے اس کے اگینسٹ کام کیا جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ وہ حملی تھا نہ شافی تھا نہ فقہ جابریہ سے کسی کا تعلق تھا نہ مالکی تھا جی اس لیے کہ جو اللہ کہتا ہے میری جو بنیادی باتیں ہیں جو بنیاد ہے اسلام کی وہ تو کومنیس ہم میں باقی چیزوں کی تو ویلیو ختم ہو جاتی ہے قدر مشترک کیا اسلام کی تمام فرقوں میں جتنے میں نے گھنے ہیں کومنیلٹی قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں جو قدر مشترک کیا یا فوکس جیسے میں کہتا ہوں ہر کتاب کا تصور حیات کا فوکس ہوتا ہے وہ فوکس ہوتا ہے کسی کے حقوق غصب نہیں کرنا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کو تقسیم کرنا ہے یہ ہے فوکس جہاں پکڑ جانا ہے آخرت میں وہ اسی پر پکڑ جانا ہے کسی کا آپ نے مال ہتھیایا ہے یہی مشکل کام ہے اور نمبر دو اللہ نے پوچھنا ہے میرے رستے میں سب سے زیادہ دنیا میں تقسیم کر کے کون ہے یہ سارے اپنے گریبانوں میں جانگلے جتنے میں نے فرقے نام لی دیں سارا دن کس پر بحث ہے ان کی ہے اس پر بحث یا مقابلہ اس پر ہے کہ میں میں نے آپ سے زیادہ اللہ کی رستے میں تقسیم کر کوئی دوسرا کہے ہم کرتے ہیں زیادہ اللہ کی رستے میں یا ہمارے فرقے میں سے کوئی نکالو کسی نے آپ کے غصب کیا ہو بین کا بیٹی کا ہمسائے کا یا کاروبار میں ڈنڈی ماری ہو یا جھوٹ بول کر پیسہ کمہہ ہو اور اسلام کیا ہے جب ویسٹ میں جائے تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو قرآن پر ایمان ہو بس بعد قتم اور اصل یہی دیکھنا ہے کہ روزہ نہ چھام کو یہ دیکھو میں نے آج کسی سے جھوٹ بول کر اپنا فائدہ تو نہیں کیا یہ ہے روح اسلام یا میں نے نفس کے تابع ہو کر بہن بیٹی بیوی کا کوئی حق دسب تو نہیں کیا ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ساتھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پولٹیکس میں نہیں تھے وہ تو ان کے باپ بھی نہیں سوچ سکتے جہاں وہ تھے انہوں نے تو سٹیٹ کو کر کے دکھایا وہ تو کریٹ سوکریٹیز بھی نہیں کر سکا نہ پلیٹو کر سکا سٹیٹ کو کریٹ نہ اریسٹوٹل کر سکا سٹیٹ کو کر کے دکھایا چھوٹی سٹیٹ نہیں ہے موجودہ دور کی دس سٹیٹس ہیں اس وقت اریبین پینلسولہ کی سٹیٹس کاؤنٹ کریں یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سٹیٹ بن چکی تھی یمن بھی حضور کے انڈر تھا یمن ایک صوبہ تھا یمن کا گورنر حضور مقرر فرماتے تھے ریاست مدینہ سے شروع ہوئی مدینہ سٹیٹ اور مدینہ پھر وہ ایکسپینڈ ہوتی گئی ہوتی گئی اریبین پینلسولہ پر چلے گی ساری کی ساتھ آپ کا اکنال وہ پولیٹکس نہیں تھی اس نے اور بتائیں کبھی جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں کووننٹس ہوتے تھے مادے ہوتے تھے وہ پورے کرتے تھے صلی اللہ دہبیہ ریکارڈ کا مادہ ہے کس نے توڑا کفار نے توڑا اس کے بعد جنگ کی لیکن جب تک نہیں توڑا دھائی سال پورا اس پر آمر رہے دیس اس پولیٹکس آمید ایکزمپلز فارورڈڈ بائی دہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ ہے پورے عمل تھے اس پر کہ نہیں ان کے کسی ایسے کبیلے پر اٹیک نہیں کریں گے جو کہ کافر کبیلہ ہے معاید میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں اٹیک کریں گے نہیں کریں گے نہیں کیا اور نہ ہی یہ کوئی ایسے کبیلے سے اٹیک کریں گے جس کا الہاک ہمارے ساتھ انہوں نے دائی سال بعد کر دیا اور ان کے پچیس بندے مار دئی وہ روتے ہوئے گئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب دیکھیں پولیٹکس کا انداز حضور کا بھی چا مسائل تھے کہ جی ہمارے پچیس بندے مار دئیے اور ہمارا الہاک آپ سے ہے تو ہم تو بدلہ نہیں لے سکتے دیار ویری سٹرونگ ان فائیڈلس او مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیول دیکھیں انداز یہ سیاست دیکھیں پولیٹکس یہ بھی تو پولیٹکس ہو رہی ہے نا آج کر موڈل تو حضور کا بنانا ہے ہر جگہ اس وائے حسنہ اللہ نے کہا ایک بہترین طرز حیات کہا جو آپ نے دیا ایک اللہ کے ایک اور رفعات ہیں جس کا تجمہ ہے نبی آپ کی زندگییں سوارتا ہے نبی کے پاس جاؤ تو سیکھ تین شرائط آید کرتے ہیں یہ نہیں اٹھو اور جناب جا کر اللہ بول دو آپ نے شرائط کیا دی کہ دیکھیں عربی قوانین کے مطابق یہ پچیس کا خون بہا ادا کرو ایک بات یا پھر آپ جو ان کو اس قبیلے کو اپنی پروٹیکشن میں لیا ہوا جس نے حملہ کیا ہمارے قبیلے پر اس سے آپ ہاتھ اٹھا لیں پروٹیکشن کا پھر ہم جانے تو وہ قبیلہ جانے جس نے ہمارے الہاق شدہ قبیلے پر اٹیک کیا تھا اگر یہ بھی نہیں کرتے تو پھر کہہ دو کہ معایدہ ٹوٹ گیا پھر ہم جانے اور آپ جانے اور کفارِ مکہ اور قریشِ مکہ اتنے زومیں تھے انہوں نے کہا جی ماتا ٹوٹ گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جتنے مسلمان موجود ہیں چلو نکلو اب کوئی حل نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم انتقام لیں ان پچیس بندوں پر پھر جب آپ حضور ان لوگوں کو لے کر ساتھ چلے تو دیور ٹین تھاؤزن ان نمبر ٹروس آف ہدیابیہ کے وقت جو عمرہ کرنے آپ کے کمپینین تھے وہ چودہ سو تھے ڈائی سال میں سچ کی تبلیغ کی وجہ سے ان کی تعداد دس ہزار ہو گئے اور جب دس ہزار مکہ کے قریب پہاڑیوں پر رات کو بیٹھ گئے آ کر وہ روشنیہ دیکھ کر ہی جو دشمن تھا وہ سرنڈر کر گئے اور ابو سفیحان نے تو اسلام ہی قبول کر لی موسیقی موسیقی